مہنگائی کو لے کر آپ کے دماغ میں سب سے پہلی کون سی بات آتی ہے یہی نہ کہ مہنگائی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے یہ صرف میری اور آپ کی چنتہ نہیں ہے دنیا کے بہت سارے لوگوں کی یہی چنتہ ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور اس نے جینا مشکل کر رکھا ہے کئی دیشوں میں مہنگائی کو لے کر ہم نے لوگوں میں اتنا غصہ دیکھا ہے کہ وہاں سرکاریں ہلنے لگیں اس بیچ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جرمنی میں کئی لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہاں چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے جرمنی میں آدھا کلو ریڈ میٹ کا دام لگ بھگ تین یورو ہے دس انڈے دو یورو میں مل جاتے ہیں اور ایک لیٹر دودھ کے لیے ایک یورو سے بھی کم دینا پڑتا ہے ایک یورو کے مقابلے بھارتے روپے کی قیمت آج کل اسی سے پچاسی کے بیچ جھولتی رہتی ہے اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دام سستے نہ لگیں لیکن پشچمی دیشوں کے مقابلے نشچک طور پر یہ دام کافی کم ہیں اسی لیے جرمنی آنے والے کئی دیشوں کے سیلانی اکثر حیران ہوتے ہیں کہ پشووں سے ملنے والے اتھپاد بھلا اتنے سستے کیسے ہو سکتے ہیں جہاں تک بات اوسط ویتن کی ہے تو جرمنی میں ایک پریوار کا ماسک ویتن تین ہزار تین سو یورو کے آس پاس ہے جرمنی کی آگس برگ یونیورسٹی اور گرائیف سوائل یونیورسٹی کے ریسرچر کہتے ہیں کہ کھانے کی چیزوں کے اصل دام چھپائے جا رہے ہیں ان کے مطابق اگر چیزوں کو ان پر آئی لاغت کے حساب سے بیچا جائے تو قیمتیں دو سے تین گنی ہوں گی لیکن فیلحال گلا کاٹ پرتیوگیتا کے چلتے نہ تو جرمنی کے سوپر مارکٹ قیمتیں بڑھانے کو تیار ہیں اور نہ ہی گرہک زیادہ دام دینا چاہتے ہیں ریسرچر کہتے ہیں کہ خادے اتپادوں پر آنے والی لاغت میں اس قیمت کو بھی جوڑنا ہوگا جو اتپادن کے پرکریاں میں سماج اور پریابرن کو چکانی پڑی ہے ریسرچروں نے اتپادوں کی اصل قیمت کی گھننا کرتے ہوئے چار کسوٹیوں کو سامنے رکھا اتپادن کے لیے استعمال زمین میں آنے والے بدلاؤ پوری پرکریاں میں ہونے والے گرین ہاؤس گیسوں کا اتسرجن نائٹروجن کو ری ایکٹیویٹ کرنا اور چوٹھی کسوٹی اتپادن میں ہونے والی اورجا کی خپت ہے کیٹنا شکوں اور انٹی بائیوٹک کے استعمال سے ہونے والے نقصان کو تو ابھی گنا بھی نہیں گیا ہے اب ایک سپر مارکٹ نے ہمت دکھائی ہے اور ریسرچروں سے کہا ہے کہ اس کے یہاں بکنے والی چیزوں میں سے آٹھ چیزوں کے اصل دام کیلکولیٹ کیے جائیں اس لیے برلین کے ایک سٹور میں ان آٹھ چیزوں کے آگے اب دو دو قیمتیں لگی ہیں ایک وہ قیمت جس پر گرہکوں کو انہیں بیچا جا رہا ہے اور ایک وہ قیمت جو انہیں تیار کرنے میں اصل میں آئی ہے تو کیا جرمنی میں اب گرہکوں سے چیزوں کی اصل لاغت وصولنے کی تیاری ہو رہی ہے نہیں ریسرچروں کا کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے گرہکوں کو جاگ رکھ کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں وہ خرید رہے ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں کیسے بنی ہیں اور ان پر کتنی لاغت آئی ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان کے اتبادن میں پریعورن کو کتنی قیمت چکانے پڑی ہے امید ہے کہ یہ جاننے کے بعد وہ کھانے کی زیادہ قدر کریں گے اور اس کی بربادی سے پہلے دو بار ضرور سوچیں گے دوہزار سولے کے ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ یوروپی سنگ کے دیشوں میں ہر سال 8.8 کروڑ ٹن کھانا کھوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے یعنی 143 ارب یورو کا کھانا برباد ہو جاتا ہے یہ اتنی رقم ہے کہ اس سے 5.5 کروڑ ضرورت مندوں کا پیٹ آرام سے بھرا جا سکتا ہے کھانے کی اتنی بربادی صرف یوروپ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتی ہے تو کیا ہم اسے روک سکتے ہیں ہاں بلکل روک سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں کھانے کی اہمیت اور اس پر آنے والی اصل لاغت کو سمجھنا ہوگا